میں صرف جنت الفردوس والوں کا سفر بتاتا ہوں وہ ایک اڑان بھرے گا اور ایک جگہ وہ اترے گا وہ فرشتے اس کو اتاریں گے سامنے چاندی کا محل ہوگا اور اس میں حسین جنت کے خورے ہوں گی کہ جن کو دیکھیں گے تو ان کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا تو جلدی سے نیچے اترے گا تو اس کو پکڑ لیں گے حضر جی کہاں جا رہے ہیں کہا رہے ہیں اے میرا گھر نہیں آگیا کہا نہیں آپ کا گھر بہت آگیا ہے کہا ایڈیاں سونیاں سونیاں ہو رہا ہوں وہ کہیں کہ اس سے بھی سونیاں آگے ہیں یہ آپ کی ہیں لیکن وہ آگے ہیں وہ پھر دوبارہ اڑان بھرے گا اور اوپر جا کر ایک سونے کا محل ہوگا جس کی ہورے وہ نیچے والے چاندی کے محل سے زیادہ حسین ہوں گی وہ پھر چھلانگ لگانے لگے گا بندہ کالا جو آیا وہ پھر اس کو پکڑ لیں گے حضر جی تھوڑے جب انتظار کرو تھوڑے جاں کہا لیکن ہوں پہ گئے کہا یار مینو ہے دوبارہ کتے لے بندہ ہیں مینو لان دے ہو وہ کہیں گے اس سے بھی آلہ ہیں آپ کی یہ تو درمیان کا سٹیشن ہے آپ کا تو پھر وہ بڑا کہا پتہ نہیں لے بندہ ہیں بندہ ہیں ان کے نہیں تو پھر وہ سوار کرا کے جو اڑان بھریں گے تو جنت الفردوس کے دروازے پر اتاریں گے اور آگے سرخی عقود کا محل ہوگا اور دروازے پر اس کی دنیا کی مومن بیوی اس کا استقبال کے لئے کھڑے گو یہ دونوں آپس میں معنکہ کریں گے تو وہ کہے گی انت حبی وانا حبک آپ میرے محبوب ہیں میں آپ کی محبوبہ ہوں انا الراضیہ فلا اسخط انا الخالدہ فلا اموت عبدا اب مجھے موت نہیں آئے گی میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں نہ آپ کو موت آئے گی آپ بھی مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں آئے گی انا الراضیہ فلا اسخط عبدا اب میری آپ کی کبھی لڑا ہی نہیں ہوگی نہ آپ مجھ سے لڑیں گے نہ میں آپ سے لڑوں گی ہمیزہ خشیوں کی زندگی ہوگی اور وہ دونوں میاں بیوی اندر داخل ہوں گے اور اس محل کی جو چھت ہوگی نہ اللہ کا عرش ہوگی جنت الفردوس کے محلوں کی چھت اللہ کا عرش ہوگی میرے بھائیوں زندگی کو قیمتی جانو اللہ کے واسطے حرام راستوں سے واپس آجاؤ غلط راستوں سے واپس آجاؤ رسک حلال کمانے پر گناہ معافی ہوتا ہے پھر نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رسک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معافی جاتا ہے